دوستو انڈیا میں بے روزگاری کی سمسیاں پہلے ہی بہت زیادہ تھی جو کرونا کے بعد میں بڑھ کر لگ بگ دو گنی ہوگئے ہیں پریسے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویدیش میں جا کر جوب کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے اپنی فیملی کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں ویدیش میں جوب کرنے کے کئی فائدے ہیں جہاں پہ انڈیا میں کام ملنا ہی مشکل ہیں وہاں پر آپ کو آسانی سے کام مل جاتا ہے دوسرا انڈیا میں جہاں پہ ہفتے میں ایک چھوٹی ہوتی ہے وہاں ویک میں دو چھوٹیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ سیم سیم کام پورے ویک کر کے بور نہیں ہوتے ہیں ان کو دو دن اپنے مرضی سے کچھ بھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے دوسرا سب سے بڑا ریزن ہے کرنسی میں اتنا ڈیفرنس ہونا وہاں پہ اگر آپ کو ایک ہزار روپے بھی سیلری ملتی ہے تو انڈیا میں چالیس سے پچاس ہزار روپے مہینی کے بن جاتے ہیں اگر وہاں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جمع کریں کہ یہاں انڈیا کوئی ویکٹی بھیجتا ہے تو یہاں پہ آکے وہ ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے یہ ہر سال لاکھوں بھر دیئے جوب کے لیے بھی دیشوں کا روپ کرتے ہیں جہاں پہ ہم امریکہ آسٹریلیا اور کینیڈا جیسی کنٹری کی باپ کریں تو وہاں پہ جانے کے پرگریہ کافی زیادہ مشکل ہیں لیکن دوبائی ایک ایسا دیشت ہے جہاں پہ ایسیلی جا کے کوئی بھی جوب پاسکتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں انڈیا میں بیٹھے بیٹھے آپ دوبائی کی کمپنی میں جوب کے لیے پلائے کیسے کر سکتے ہوں اور اگر آپ کو دوبائی میں جوب لگ جاتے تو آسانی سے اس کمپنی کے بیس پہ آپ دوبائی چاکر جوب جوائن کر سکتے ہیں پر اس سے پہلے آپ کو بتا دوں آپ میں سے یہ ویڈیو دیکھنے والا ایک لکھی میندر 1100 پیڑا کیش پرائز ہمارے چینل سے جی سکتا ہے پرائز جیتنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور نیچے بس ایک کمپنٹ چھوڑ دینا اسی کمپنٹ سے ہم ویڈر کا چناؤ کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوبائی یا کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے تو پاسپورٹ آپ اونلائن گھر بیٹے کیسے بنوا سکتے ہو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے مل جائے گا تو اس پہ کلک کر کے آپ اپنے پاسپورٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو سپیسل کورس یا ڈپلومہ کر سکتے ہو دوبائی میں اچھی سیلری اور اچھی جوب مانے کے لیے دوبائی جوب دینے میں باقی کنٹریوں میں سب سے آگے ہیں یہاں پر پڑے لکھے سے لے کر انپڑے سب کو کام مل جاتا ہے اس کے سکل کے اوپر دوبائی کے اندر کوک ڈرائیور اور سیلزمن کی جوب سب سے زیادہ ملتی ہیں تو اس لئے جب بھی انڈیا سے آپ جاؤ آپ کا من ہے کہ وہاں پہ جا کے ڈرائیویں کرنی ہے تو اچھی طریقے سے آپ کو ڈرائیویں سیکھ کے وہاں پہ جانا چاہیے اگر آپ وہاں پہ جا کے کوک کی جوب کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے آپ کو کھانا بنانا یہاں پہ سیکھ کے جانا چاہیے اور اس کا ایک سٹیفیکٹ بھی آپ کو بنوا لینا چاہیے کہ مجھے سٹیفائیڈ کو کھوم ہے تو اگر یہ چیز وہاں پہ آپ دکھاؤ گے تو آپ کو سیلری اچھی خاصی مل جاتی ہے اور یہ سارے سٹیفیکٹ بغیرہ بنوانے کے بعد میں آپ کو دوبائی کے ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوگا جس کے لیے آپ کو 20,000 روپے دینے پڑتے ہیں اور یہ ویزٹ ویزا آپ کو 3 منت کے لیے ملتا ہے اس کے بعد میں دوستوں آپ کو دوبائی کی آنے اور جانے دونوں ٹکٹ بک کرنی پڑے گی کیونکہ یہ سبھی دیشوں کا رول ہے کہ اگر وہاں پہ آپ گھومنے جا رہے ہو تو واپس بھی آو گے اس لئے آنے جانے دونوں کی ٹکٹ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے ورنہ آپ کو کئی باری ائرپورٹ سے ہی واپس موڑ بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ سیدھے دوبائی چلے جاؤ اگر وہاں پہ آپ کا کوئی دوست یاریستر رہتا ہے تو آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے سیدھے آپ جوب جوئن کر سکتے ہو وہ آپ کی آسانی سے جوب لگ جاتی ہے اور آرام سے جا کر آپ جوب کر سکتے ہو بینہ کسی پروبلم کے اور اگر آپ کا دوبائی میں کوئی جان پہچان کر نہیں ہے تو تب آپ کو جوب ڈھوننے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی سٹائٹنگ میں آپ کو سیلری تھوڑی کم ہی ملتی ہے ایک ہزار یا بار آسو درم تک آپ کو مل جائے گا جو انڈین کرنسی میں بات کریں تو تیس سے پین تیس ہزار روپے مہینے کے سٹائٹنگ میں آپ کو مل جائیں گے شروع میں آپ کو کوئی بھی ایک لاکھ روپے مہینے نہیں دے گا جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے آپ آگے زیادہ سالوں تک دوبائی میں رہنے لگتے ہو تو آپ کی سیلری بھی بڑھ جائے گی لیکن سٹائٹنگ میں سب ہی کو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں دوبائی جا کر آپ کو جوب کیسے رونی ہے سب سے پہلے تو آپ دوبائی کی جو نیوز پیپر ہیں ان میں ایڈ دیکھ کے جو کالنگ نمبر دی ہوتے ہیں جوب کے لیے تو ان پر کال کر کے آپ انٹرویو کے لیے چاہ سکتے ہو دوسرا آپ کو اوف لائن بھی وہاں پر گھوم کے ٹرائی کرنا ہوگا بہت ساری دوبائی میں جوب دلوانی کی ایجنسییں ہوتی ہیں ان سے پہ آپ جا کے سمپر کر سکتے ہو وہاں پہ اپنا جو بھی سی بھی ہے جما کروا سکتے ہو تو وہ بھی آپ کو جو ایجنسی ہے جوب لگوا دیتی ہے وہ جوب لگوانے کے بدلے آپ سے ایک بھی پیسہ چارج نہیں کرتی ہے وہ پیسہ ان کمپنیوں سے لیتی ہیں جن میں وہ آپ کی جوب لگوا کے دیں گی تو ان سے وہ پیسے لیتی ہیں آپ سے ایک بھی پیسہ کا میشن نہیں کاٹا جاتا ہے تو ان سے بھی آپ سمپر کر سکتے ہو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی جوب لگوا دیں گی گر آپ کو وہ جوب پسند نہیں آتی ہے تو آپ چینج کر سکتے ہو لیکن سٹارٹنگ میں تین مہینے کے اندر اندر آپ کو کیونکہ تین مہینے کا صرف آپ کے پاس ویزہ ہوتا ہے تین مہینے کے اندر اندر جا کے آپ کو کوئی بھی جوب وہاں پہ جوئن کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ جوب جوئن کرنے کے بعد ہی آپ کا جو ویزٹ ویزہ ہوتا ہے ٹوریس ویزہ ہے وہ ورک ویزہ میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ تو یہ پرکریہ ہو گئی کہ یہاں پہ انڈیا سے دوبائی گھومنے کے لیے جا سکتے اور وہاں پہ آپ جوب کر کے سیٹل ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ جو کہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ یہاں انڈیا میں بیٹھے بیٹھے آپ جوب کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کے لیے دوستوں کیا کرنا ہے آپ کو لنکڈین پر اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا تو اگر دوستوں آپ کا لنکڈین پر اکاؤنٹ نہیں ہے آپ نے پروفائل نہیں بنا رکھی تو سب سے پہلے گوگل میں سرچ کیجئے دوبائی کے لیے لنکڈین پر جوب پھر آپ سیدھا لنکڈین کی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ آ جاؤ کر یہاں لسٹ مل جائیے آپ کو جو ابھی ابھی جوب ایک ہنٹے پہلے ایک دن پہلے چار ہنٹے پہلے سب سے پہلے جو نیو اپ ڈیٹ ہے سب سے اوپر مل جائے گی باقی نیچے مل جائے گی تو ساری لسٹ آپ چیک کر لیجے یہاں سے جو بھی آپ کے اکورڈنگ جوب ہے جو آپ کر سکتے ہوں یہاں پہ جو ڈیپلومہ ڈگری مانگی ہے وہ اگر آپ نے کر چکی ہے کوالیفائی ہو آپ جوب کے لیے تو یہیں سے آوے دن آپ کر دیجئے سب سے پہلے یہاں پہ آوے دن کرنے کے بعد میں آپ کو کمپنی خود ویزا بھیجے گی ٹکٹ بھیجے گی سب کچھ اپنے بیس کے اوپر یہاں سے آپ کو بلائے گی تو یہاں اپلائی ناو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پروفائیل آپ نے بنا نہیں رکھی ہے لنکڈین پر تو یہی پر جب اپلائی ناو پہ کلک کرو گے تو آپ کو پروفائیل بنانے کا بھی بول دے گا یہاں اپلائی ناو کے اوپر کلک کرنے سے پہلے اس کے بارے میں نیچے آپ ڈسکریپشن اس جوب کا پڑھ لیجیے تو جو بھی جوب کے لیے ویکنسی ہوتی ہے اس کے ڈسکریپشن میں اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ پارٹ ٹائم فول ٹائم کیسے کیا کام ہے سب کچھ وہاں پہ مینچن ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھو گی دوبائی کی اس کمپنی نے یہاں پہ آوی دن مانگے ہیں جوب کے لیے اور تیس اپلائی ناو پہلے سے کر چکے ہیں تین گھنٹے دو گھنٹے پہلے یہ جوب یہ لائیو ہوئی ہیں لینکڈین کے اوپر اور تیس لوگوں نے آوی دن کر بھی دیا تو یہاں پہ آپ کے چانس ہے کہ سیلیکٹ ہو بھی جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے تو ڈیلی آپ ٹائی کرو گے تو ساید آپ کی اپلیکیشن منظور کر لی جائے تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو بھی آپ کے ایک آرڈنگ جوب ہو جو ڈگری ڈپلوم آپ کے پاس ہے وہ آپ یہاں پہ اس جوب کے لیے اپلائی یہاں لینکڈین کے اوپر آپ کرتے رہیں اور بھی بہت ساری ویب سائٹ ہے وہ بھی ساری میں بتاؤں گے سب سے پہلے لینکڈین سب سے بیسٹ ہے انڈیا کے اندر اور بہت سارے لوگ یہاں لینکڈین سے سیدھے دوبائی جوب کے لیے چلے جاتے ہیں یہی سے وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یہ کمپنیاں یہی سے ان کو سیلیکٹ کرتی ہے انڈیا ان کو پاسپورٹ پاسپورٹ ان کے پاس ہوتا ہے ویزا ٹکٹ وغیرہ کمپنی ہی ان کو بیجتی ہے ان کے وہاں کمرے کا رہنے کا آگے کا جو بھی ہیں سارا کمپنی کی طرف سے آپ جاؤ گے تو بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے تو یہاں پہ اپلائی ناو کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے یہاں پہ اپنے ایمیل آپ نے ڈالنی ہے اگر یہاں پہ آپ کا اکاونٹ پروفائل لینکٹین پہ پہلے سے تو ایمیل نہیں مانگے گا اس کے بعد میں آپ کو ریزو میں اپنا پیڈیف فائل کے اندر اپنا ریزو میں بہت اچھے سا کسی ایکسپٹ سے آپ بنوا لیجیے تاکہ آپ کے سیلیکٹ ہونے کے چانس بڑھ جائے تو پیڈیف فائل کو یہاں پہ اس ریزو میں کو اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہی آپ کنٹینیو پہ کلک کرو گے آپ سے آپ کا کنٹری کوڈ کونسی کنٹری سے ہو اور آپ کا فون نمبر یہاں پہ انٹر آپ کو کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھے چاہ رہا کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس انڈیا کا ہے یا نہیں تو آپ نے وہ ٹک مارک لگانا ہے اور اس جوب کے لیے دوستو یہاں پہ بیچلر کی ڈگری مانگی گئی ہے تو آپ کو کیادر کوئی جوب کے اپلوڈ کرو گی تو بیچلر کی ڈگری نہیں پوچھی جائے گی لیکن یہ جو مینجر کی جوب کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں اگزامپل کے لیے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ ڈگری ہے یا نہیں کیونکہ اس کے بینا اس جوب کے لیے اپلائی آپ نہیں کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ نے جو بھی ہے یہاں پہ یس اور نو آپ کے پاس جو بھی ڈکومٹ ہے اس کو صحیح صحیح یس اور نو کرنا ہے ایسے آپ فیک کرو گے پھر وہ کمپنی آپ سے ڈکومٹ لپا گے کہ آپ کے پاس ہوں گے نہیں تو ویریفائی نہیں ہوں گے تو آپ کا بھی کیا بولا جا رہا ہے اس ایمیج میں تو یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کرنا کیا ہے اس لئے ہم اوڈیو سن کے اس کو ویریفائی کر سکتے تو نیچے آپ کو سپیکر کا نسان دیکھ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو یہ تو ون ٹو تھری ایسے کاؤنٹنگ کچھ بولے گا تو جو ایسے یہ بولتے جائے اس کو آپ کو یہاں پہ اس بوکس کے اندر ٹائپ کرنا ہے اور آپ سکسپولی صحیح صحیح بھر دوگے تو ویریفائی ہو جاؤ گے اور یہاں پہ آپ کی اپلیکیشن سمجھ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ جوب کے لئے لنکڈین پر اپلائی کر سکتے ہو اور باقی سکرین کے اوپر جو ویب سائٹ دکھ رہے ہیں ان میں سے سبھی میں آپ دوبائی کے لئے گھر بیٹھے جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہو جیسے ہی کمپنی کا کول آپ کے پاس آئے یا پھر آپ کے پاس موسیقی